السلام علیکم دوستو دوستو میں ریاض ایمٹی ایم فارم سے اور یہ آپ کو شوق کروا رہے ہیں ہم اریبین گھوڑی اور اس کی بچی کا یہ ونکہ گھوڑی ہے اور ساتھ اس کی بچی ہے بڑی خوصورت یہ اس کا بچی کا باپ ہے میجک جو بلیک گھوڑا میجک ہے اس کی بچی ہے اس کی کوالٹیاں چیک کریں عسیم بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے میں تو آپ سے پوچھوں گا ہی بلکہ کہ گھوڑی کا جو کلر ہے وہ وائٹ ہے اور بچے کا کلر کمیت ہے ہاں جی بچے کلر کمیت ہے اور جو اس گھوڑی کا بلکہ اس بچی کا باپ ہے اس کا کلر بلیک ہے جی بلکل تو تین مختلف کلر ہے ہاں جی اس کے بارے میں توڑی سی روچنے گا لیے گا اس کا جی کچھ ہم سنتے ہیں ہسٹری یہ ہوتی ہے جو گھوڑی ہے نا اس کا ماں یا اس کا باپ کمیت ہوتا ہے تو پھر وہ پیچھے کمیت کی طرف لے جاتی ہے کلر اور یہ گھوڑی کی ہماری ہسٹری یہ بچے کمیت ہی دیتی ہے پانچ کلیان دو پیر سفیدہ آگئے ماتس فیدہ آگئے پر اب بچوں کی کوالٹی ہے نا جو وہ بڑی اعلی قسم کی ہوتی ہے یہ گھوڑی آپ نے کہاں سے امپورٹ کی ہے یہ ڈین مارک سے امپورٹ ہوئی ہے جی بہت اعلی قسم کی گھوڑی ہے بچے بڑے اعلی دیتی ہے اور اس نے اعلی لانسوں سے بہت اعلی بچے دی ہیں اب مجک سے بہت اعلی دے رہی ہے کتنا عرصہ ہو گیا اس کو امپورٹ کی ہوئی ہے یہ دوزار سترہ میں امپورٹ کی تھی اور اب تک کتنے بچے یہ ادھر دے چکی ہے اب تک یہ دوزار تئیس جارہا جی اس نے بچے ماشاءاللہ دے دی ہیں ہمارے پاس چار ماشاءاللہ اور اس بچے کی کتنی عمر ہو گیا یہ کولٹ ہے فلی ہے پیچر یہ فلی ہے اس کی تین مہمبر ہو گی ہے اور دوبارہ گھوڑی یہ کور ہو گی ہے ہاں جی دوبارہ بھی کور ہو گی جی دوستو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس فلی کے انطلق اور دوسرا جو ریاض بھائی نے کلر کے حوالے سے بات کی ہے آیا کہ آپ اس سے شفا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے وہ بھی آپ نے بتانا ہے اچھا یہ ارابین ہے جی ارابین ہے ماشاءاللہ اچھا جو ارابین گھوڑیاں ہوتی ہیں یہ کتنے سالوں بعد کورنگ کے لئے تیار ہو جاتا ہے تین سال بعد کسی بھی بریڈ کی گھوڑی ہو تو وہ کورنگ کے لئے تیار ہوتی ہے کوئی بھی بریڈ ہے کوئی بھی بریڈ ہے اچھا دوسرا آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیونکہ پاکستان کے اندر جو زیادہ تر ہیں وہ دیسی گھوڑے اور گھوڑیاں ہیں اگر کوئی دوست ارابین کا شوق رکھنا چاہتا ہو تو آیا کہ وہ پاکستان کے انوائرمنٹ کے اندر جو ارابین گھوڑے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے تو ماشاءاللہ ایک سپیسیفک جو سسٹم ہے وہ بنایا ہوا ہے ایسی لگائے ہوئے ہیں چلر لگے ہوئے ہیں آپ تو ان کو ارابین جو انوائرمنٹ ہے وہ دے سکتے ہیں لیکن جو جہاتوں میں ہمارے دوست رہتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ آیا کہ اس کو رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں جی بالکل رکھ سکتے ہیں جی یہ ارابین بہت اعلی بلڈ لین ہے بہت پاورفل بلڈ لین ہے ہارڈ ورک ہے اس کو کسی بھی موسم میں رہ سکتی ہے برہت شروع میں جب باہر سے کوئی دوست امپورڈ کرتا ہے نا شروع میں اس کو جسٹ کرنے میں اس کو سولت دینی پڑے گی کیونکہ یک دم باہر سے تھنڈے موسم سے آئے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاکستانی موسم گرم ہوتا ہے یہاں پہ وہ کھڑے کرے گا تو ان کو مسئلے ہو سکتے ہیں ایستہ ایستہ جیسے ہم نے جسٹمنٹ کی ہے ان کی پہلے شروع میں ہم ایسی والے کمروں میں رکھتے ہیں ہمارے سولت ہے ایسی کی کلر کی اس کے بعد کلر پہ بھی لے آتے ہیں پھر ایستہ ایستہ ہم نے دیسی بھی یہ طریقے کے اب پنکھے والے بھی بنائے ہیں سٹیبل ادھر بھی ان کو جسٹ کر لیتے ہیں برہا یہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ایسی بریڈہ جو انہوں نے ہمیں کسی سٹیبل میں یا کسی موسم میں یہ تانگ نہیں کرتے بڑے اچھے پلتے ہیں اور ہم یہ موسم کو پسان کرتے ہیں جو پاکستان میں جیسے ہی ہمارے گھوڑے ہیں ان میں سے جو بچے ہو رہے ہیں وہ تو موسم پر ساتھ جسٹ ہیں اور کوالٹی وہ یہ باہر والی ہے جو آپ نے باہر سے کوالٹی امپورٹ کرنی ہے وہ کوالٹی آپ کو پاکستان میں مر رہی ہے جو امپورٹ کیا ہوئے ہیں بریڈ تو وہی ہے نا اچھا ویسے عام طور پر جو عربین گھوڑے ہیں ان کو پاکستان کے اندر کون کون سے جو مسائل ہیں وہ آسکتے ہیں جو ہمارے پاس یہ بریڈ ہے سن 2017 سے ہمارے پاس ما شا اللہ اب عربین گھوڑیاں گھوڑے کو دس بارہ ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے شکر ہے اس کی ذات کا آئی تک ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا نہیں میں بیسے جرنل پوچھا ہے کیا مسائل آسکتے ہیں ان سے کیسے بچا جاؤ سکتے ہیں مسائل تھا جی کوئی بھی جانور ہے کسی جگہ پہ بھی آپ رکھتے ہیں تو اس کی ٹیک کیر بہت ضروری ہے آپ کیر کرتے ہیں ساتھ ساتھ کوئی مسئلہ نہیں آتے ہیں آپ کیر نہیں کرتے لاگرضی کرتے ہیں ان کا دانا پانی کھانا پینہ ان کی میڈیسن وہ ٹائم سے نہیں کرتے تو پھر مسئلے مسئلے کوئی جانور بھی دنیا کر رکھ لیں ویسے آپ ان گھوڑوں کو خوراک کیا دیتے ہیں ان کی خدمت کرنا اور ان کو ٹائم پہ ہر چیز دینا ان کی کیر کرنا بہت ضروری ہے کیر کریں آپ پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیں اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑیں جو ان کی ضرورت ہے وہ پوری دیں اس کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑ دیں انشاءاللہ کبھی کچھ نہیں ہوتا نہیں آپ خوراک میں کیا دیتے ہیں خوراک پہ تفصیلا آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو آنے والی میں ابھی خوراک پہ میں تفصیلا بات نہیں کرتا اور انشاءاللہ لمبہ ٹائم چاہیے انشاءاللہ کرتے ہیں جی اس پہ بھی دوستوں کو وہ بھی پورا خوراک پہ بھی ایک پلان ہے جو چارٹ ہوتا ہے ان کا وہ دیتے ہیں اور یہ بچہ سیل ہو گیا ہے یا ٹی ایم فارم پھی رکھنا ہے آپ نے یہ بچے کی جناب میں آپ کو اسٹری شیئر کر دیتا ہوں یہ بچی جب پیدا ہوئی تھی نا یہ رات کو دو سوا دو وجہ پیدا ہوئی ہے اور صبح دس وجہ ایک سال سے دوست تھا میرے مجھے کہہ رہا تھا بھی اس کا نیکس ٹوکن ہے جو وہ میرا کر لیں جب ماں کے پیٹ میں یہ بچی تھی میں نہیں کر رہا تھا جب یہ رات کو پیدا ہوئی تو صبح میں نے ان کو پکچر بھیجی بڑے خوش ہوئے تو انہوں نے مجھے بمارک باد بھی دی ساتھ شکریہ دا کیا بھی آپ نے مجھے یاد بھی رکھا اور دس وجہ صبح انہوں نے نیکس کا ٹوکن بھیج دیا جو اس کے اب پیٹ میں ہیں سر قیمت کا آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنی قیمت میں ہیں قیمت میں شیئر نہیں کروں گا ویڈیو میں جو دوست پوچھنا چاہتا ہے وہ مجھے کال کر کے میں قیمت اس کو بتا سکتا ہوں جی جی بہتر ہو گیا جی دوستو یہ تھی بنیکہ گھوڑی اس کی ویڈیو ہم نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتے ہیں دوستو آپ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ پسند کریں گے اور جو دوست پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دوستو نیکس پریڈ ہے نیکس جو گھوڑی ہے وہ آپ دوستوں کو دکھائیں گے جی تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ